ریوہ جلے کے سرمور ویدھان سبھات شیطر سے بھاچپا ویدھائیق دیویراج سنگھ نے وشرام گرہ کے ڈبھورا میں اسثانیہ پترکار کے سمکش اپنی بات رکھی جس میں انہوں نے کہا کہ اسثانیہ لوگوں کے پرستا فرمینی نگر پر اشہد ڈبھورا کا نام بدلنے کی پرکریہ کو آگے برہایا ہے نی بھی راج سنگھ نے کہا کہ جب نگر پریشد ڈبھورا بنانے کا پرستا میں نے مخیمتری کو دیا تو میرے پاس دو رستاو آئے تھے گرام پنچائت ڈبھورا کو نگر پریشد بنوایا جائے اوہم نگر پریشد ڈبھورا کا نام گلاپ گنج رتھا جائے جس پر میں نے مخیمتری جی کو ویدھم سمک شباب پرستا دیا ڈبھورا نگر پریشد بنی نگر پریشت کا نام گلاب گنج یہ جانے کا بھی پرستار تھا جو پرکریا میں آ گیا ہے اگر یہاں یہ جتا جناتوں کو یہ پسند نہیں ہے تو آ کر چرچا کر کوئی زبردستی نام نہیں تھوکا جارتا ہے اور نہ ہی نام سے راجویتی کو پڑھتا ہے آج تمام میں یہ کی پاس نگر پریشت کا نام برنے جانے کا ایک نکہ بن گیا ہے سب نے بس یہی بکلے کرنا کیا پر کرتے ہیں جب اس میں دو واسوکتہ نہیں ہے جب نگر پریشت ڈبھورا بنا تو کئی وادوں کے نام بدلے گئے کئی مہاپروشوں کے نام سے وادوں کا نام رکھا گیا کوئی پرتکریہ نہیں ہوئی آج نگر پریشت کا نام گلاب گنج بنا دیا گیا ہے اسے لوگ طول پکڑ رہے ہیں راجنیتک مدہ بنا دیئے ہیں دیوی راج سنگھ نے کہا کہ اگر لوگوں کو نام بدلنا پسند نہیں ہے تو آ کر چرچا کریں میں ان کی بات سے سہمت رہوں گا نگر پنچائیت کا نام گلاب گنج کیا ہے کچھ راجنیتک لوگ ہیں جو اس کا مدے کو اٹھا کر کے اس کا بلوٹ کر رہے ہیں پہلی بات تو میں اس کا سپشٹی کرنے دیکھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گلاب گنج بنا دے کا کوئی میرا خود کا کوئی نڑنے نہیں تھا پہلے چناؤ جب میں نے جیتا تھا اس کے بعد جب یہاں پہ سوابت ہوا تھا تو ایک مان پتر مجھے دیا گیا تھا حالانکہ یہ جرور گلتی ہے کہ وہ مان پتر میرے پاس ہے نہیں لیکن اس مان پتر میں مشہش مدہ یہ رکھا گیا تھا کہ دبورہ کا پرانا نام جو مارکٹ کا نام تھا دبورہ بستی پراچین شہر تھا گاؤں تھا دبورہ مارکٹ جو تھا وہ پہراز گلاب سینجی نے بسائے گوہ تھا اس لئے یہاں کی ایک جنتہ کی مانگتی تھی پہلی بات تو ایک مانگتی تھی کہ نگر پنچائیت دبورہ بننی چاہیے اور دوسری یہ بھی تھی کہ نگر پنچائیت کے نام گلاب بنج ہو تو اسی آدھار پہ ہم نے اس کا نام کرن مانے محبتی جی نے جب بوشنا کری تھی تو دونوں چیز ایک ساتھ بوشنا کی تھی کہ نگر پنچائیت دبورہ کا گھن کیا جائے گا اور اس کا نام کرن گلاب بنج کیا جائے گا اسی آدھار پہ یہ آدیش وہ ہے کلیکٹر کے مادہم سے کیونکہ ایک پرکتیا ہوئی جس کے مادہم سے نگر پنچائیت بنی نگر پنچائیت کے گھن کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے وارڈوں کا بھی نام بن لے گئے کئی سارے وارڈوں کے نام رکھے گئے اسی پرکار سے نئے شہر جو بسایا گیا اس شہر کا بھی نیا نام گلاب بنج کیا گیا ہے جس میں کئی سارے وارڈ ہیں آپ کے بات پندرہ وارڈ پندرہ وارڈوں کا بھی نام کرن کئی شہیدوں کے نام سے ویروں کے نام سے ہوا ہے ساتھ میں یہاں پہ ساتھ راجس گاؤں بھی ہیں راجس گاؤں میں جیسا جانتے ہیں ڈبورا کوریا کوٹا پنوار تو کئی سارے جو اپنے ساتھ گاؤں ہیں یہ ساتھ گاؤں سے ملاکت کے ڈبورا نگر پنچائیت بری ہیں یہ ساتھ راجس گاؤں جو ہیں ان کا نام تو کہیں بلہ نہیں جاتا ڈبورا راجس گاؤں ڈبورا ہی رہتا ریلوے سٹیشن کا نام بھی ڈبورا ہی رہتا اور اس میں کوئی چینجز ہم لوگ نہیں کرتے راجس گاؤں کے نام جو ہیں وہ رہیں گے تو اس سے کوئی سرکاری ریکارڈ میں کوئی بللاؤں نہیں آتا جو ایک نگر بن جائے تو جو نام تھا وہ گلاب بن جاتا تو جب سبھی آٹھوں ساتھوں گاؤں جو ہیں وہ جب لکھتے تو اپنا نام جیسے ہم لوگ ریوہ میں بھی رہتے ہیں تو ریوہ میں لوگ رہتے ہیں نپنیا ریوہ یا آپ کا وشودانے ریوہ تو اس کے نام سے لکھتے ہیں اسی پرکار سے یہاں پہ بھی ڈبورا گلاو گنج ہو جاتا ہے یا پنوار گلاو گنج ہو جاتا ہے یا اکوریا گلاو گنج ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ راجس ریکارڈ کی ہم لوگ بلند رہے ہیں راجس ریکارڈ بھی میں اس میں بلکل نہیں بلند جا رہا ہے ایسے میں نچوڑ اس میں اتنا نکالنا چاہتا ہوں گلاو گنج نام پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو کینسے کروا دیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میرے خیال سے اگر یہاں پہ سب کا سہمتی ہوتی ہے تب ہی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے ابھی یہ کیول کلیکٹر لیور پہ فائل ہے یہ فائل جب تک موبال سے سلکت نہیں ہوگی تب تک یہ شون ہی رہتی ہے اب وہ آدیش نرادھام رہتا ہے پورا موبال جن نوٹیفیکیشن ہوگا تب ہی یہ نام درج ہوگا تو یہاں پہ جسپٹال سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو نہیں چاہتے تو اس کو نہیں منائے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر